یہاں پر ایک بکرہ ہے جس پر یاللہ لکھا ہوا ہے اور اس بکرے کا دیکھ بھال کرنے والے بھائی ہیں انہوں نے سیتہ پور سے لے کر آیا ہے تو یہاں پر دیکھ کریں کافی لوگ آرے ہیں اس بکرے کو لینے کے لیے لیکن اس بکرے کا دام ہے جو بارہ لاکھ کے قریب اور گراہ کے سامنے اس بکرے کا دام کھوڑا جائے گا کافی یہ یونک بکرہ ہے بکرے پر یاللہ لکھا ہوا ہے گھر کا پلا ہوا بکرہ ہے اس بکرے سے جو خاص بات ہے جو بچے کھانا کھاتے ہیں یہ بکرہ بھی کھانا کھاتا ہے تو یہاں پر جو ہیں لے کر آئے ہیں اور اس بکرے کی دام اچھی میل جاتی ہے تو یہ بیج دی جائے گی نہیں کہ کم یہ واپس بتایا جارہا ہا کہ گھر بھی چلی جائے گی یہاں پر جو انکل ہیں انہوں نے بتایا اگر اچھا دام مل جاتا ہے گراہ کچھے دام دیتے ہیں تو اس بکرے کو مارکٹ میں سیل کر دیا جائے گا ہے ان کی ماں نے پالا اور گھر میں ناراضگی جاہر بھی چل دیا ہے اس بکرے کو لے کر جو گھر میں ناراضگی جاہر چل دیا وہ کیا بات ہے بس محبت ہے جیسے کی کسی سے محبت ہو جائے ہیں جی ہاں محبت ہے اور سارے لوگوں سے کوئی ماں سے بھی نہیں سارے جتنے ہماری فیملی کے اندر ہیں سب کو محبت اس بکرے میں کیا خاص بات ہے جو لوگ دھر میں ناراضگی جاہر کر رہے ہیں اس میں یہ ایک تو پہلی بات جو ہے بلکل جو ہے سیدھا سادھا ہے سیتانی بھی نہیں کرتا ہے اور ما شاء اللہ اس پر جو ہے کیا نام اللہ کا جو ہے نام دکھا ہوا ہے اور یہ خاتہ کیا ہے اس بکرے کا خانہ کیا ہے دیکھ رہے سے کیا آپ نے یہ صبح اٹھتے ہی اس کو چنے دیتے ہیں ہم اور کیا نام پھر گندوں وغیرہ دیکھتے ہیں اور یہ زیادہ تر جو ہے بچوں والا سامان زیادہ کھاتا ہے بچوں والی مطلب جو بچے کھاتے ہیں یہ سارے آئٹم کھاتے ہیں بکرے کے آپ نے جو دام بتایا ہے وہ سیکریٹ رکھا ہے جو آئیں گے لینے ہاں جو آئیں گے لینے ہاں جو آئے گا اسی کو بتائیں گے دام پھر بھی کیسا دام مل جائے آپ مل جائے گا ٹھیک دام پھر تو بات ہو جانا یہ گھر ہی واپس دیکھے جائے گا اچھے دام نہ ملے تو واپس ہی لے کے آنا تو بہتر ہے گھری پہ رہے گا آپ کب آئی تھی اس منڈی میں ہم کل آئے تھے ہاں سنڈی کا دین تھا کیا امیت آئی تھی یہاں پہ امیت تو یہ ہی لگا کے آئے تھی کہ یہاں پہ لوگ بھیر سارے آئیں گے اور کیا نام کام بھی اچھا ہوگا تو یہاں صبح سے بارش لگی ہوئی تھی بارہ ایک دو بجے تک بارش ہی ہوئی ہے اس کے بعد ہی چڑھ زیادہ ہو گیا تو بارش ہوئی ہے جو بارش ہوئی ہے بارش کے وضع سے یہاں پر لوگوں کے آنا جانا تھوڑا کم ہو رہا ہے لیکن اس بکرے کا جو ایک دام ہے آپ اس بکرے کا جو دام ہے بتائیں تاکہ ہمارے پیورس ہیں دیکھنے والے ہم پتہ چلتے ہیں یہاں پر یہ بکرہ ہے جو چیتا پوچھا آیا ہے اور اس بکرے پر ہم پھون نمبر دے دیں گے اس سے بات کر سکتے ہیں تو ان کو کہنا ہے کہ پھون نمبر جا ہوا رہے گا اس نمبر بات کر لیں گے اور گھر میں کیسے کہیں کہ آپ نے بکا رہے کہ گھر میں لوگ کل سے کل سے جب سے ہم بکرا لے کے گھر سے نکلے ہم پھون نہیں یہاں پہ آئے ہوئے اس کو دیکھ کے ہم خود بھاگے بھاگے پھلتے ہیں یہاں پہ ہمیں لمسم ہو گئے ہیں جو کس گھنٹے تو ہوئی گئے ہیں جن کو تو میں نے کچھ کھایا ہے لہذا ہم اس کے پاس ہی نہیں بیٹھتے ہیں دور ہی دور رہتے ہیں لیکن یہ ہمیں دیکھتا ہے تو سکتیاب سا رہتا ہے یہ خاموش جیسا تو بکرے میں بھی کامی خاموشی ہے بکرے الگ جگہ پر ہیں ان کے لیے یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس بکروں کو دیکھیں بہت ہی سانتی سانتی رہ رہا ہے اگر پیسے ٹھیک لگ جائیں گے تو بیچ بھی دیں گے ورنہ تو ہم واپس ہی چلے جائیں گے 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 آج ابھی چلے جائیں گے یا پھر کل تک ہاں اچھا دان ملے گا تو بیچ بکرے لے کر آئے ہیں یہاں پر یہ ہمارے دو ہی پریسنل ہیں ہمارے بھائی لوگوں کے بکرے ہیں یہاں پر جو بھر میں پلہ ہوا دو بکرے ہیں یہ تو کچھ کھایا ہی نہیں اس میں اس بکرے کیا کیا گام بتا رہے آپ اس کا جو ہے کیا نام 38 یار روپیان مانگ رہے ہیں اس بکرے کی کچھ خاصیت ہے اس کا بہت سیدھا بکرہ ہے یہ کسی کسی سے کوئی چھیر چھار نہیں کرتا کسی چیز میں مو نہیں مارے گا ایسا ہی بکرہ بیٹھا رہتا ہے تو انکل ہیں یہاں پر انکل سے بھی کچھ جان لیتے ہیں تاکہ انہی کے گھر کے پلے ہوئے بکرے ہیں کیسے ہیں آپ اس بکرے کے بارے آپ کا نام کیا ہوا مختار علی نے مختار علی سیتا پولت ہے آپ لگائے ہیں بکرے کو لے کا بکرے کا ہمارے نام ہے آلم اس کا بکرے کا نام ہے آلم اس کا نام ہے دانیس دو بکرے آپ کی ہیں تو بکرے کی کافی زیادہ خاصیت سنی کو ملی ہے کافی زیادہ گھر میں ناراضی جاہر ہے ناراضی کی کیا یہ بہت سیدھے ہماری گاڑی باہر روٹ پہ بولتی ہے تو یہ پندر سے آواز سن لیتے ہیں تو بولنے لگتے ہیں اس بکرے کو آپ نے دیکھ رہے کیا کیا اس کے ساتھ کیسے دل گزارتے تھے اس کو جو ہے ہم صبح اڑکے چھت کے اوپر رہتا ہے گرمی ہوتے ہی تو چھت کے اوپر رکھتے ہیں وہاں پنکھا بھی لگا پھر نیچے لاتے ہیں یہ اوپر جو ہے نا چنے وغیرہ کھاتا ہے اس کے بعد میں ہمارے ساتھ میں دو ایک بادام بھی کھا لیتا ہے اور گرمی ہے اس لیے دو ایک بادام دیتے ہیں زیادہ نہیں اس کے بعد میں ایک میری بیٹی ہے چھوٹی وہ بھی اس کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے ساپ سفائی وہ بھی زیادہ کرتی ہے اور جو ہماری گھر والی ہیں وہ بھی جو ہے اس کا کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے تو پورا پریوار اس میں لگا رہتا ہے اور ہم لوگ جب باہر سے آتے ہیں تو یہ ہمارا بیٹا بڑا ہے اس کو گھومانے لے جاتا ہے پھر یہ جائے گا تو دکانوں کو اوپر یہ کھاتا ہے یہ پرکرے وغیرہ اور پھرکرے اور پھرکرے زیادہ یہ کھان پین میں زیادہ یہ رکھتا ہے دیان تو یہ بکرہ کافی زیادہ یونک ہے منڈے میں یہاں پر جب سے آیا ہے تب سے یہاں پر جو لے کر آئے ہیں ان لوگوں نے نہیں کھانا کھایا ہے بکرے نے کچھ یہاں پر کھایا ہے تھوڑا بہت کھایا ہے اس کے لئے پڑے وغیرہ آپ نے بکرے کیوں چلتے کھانا نہیں کھایا ہے ابھی تک تو نہیں کھایا ہے انکل آپ نے دونوں یہاں پر گھر کے پلے بکرے ہیں اور بھائی اور جو انکل لے کر آئے ہیں دونوں میں نعراج کی ہے بکرے کو لے کر اور دونوں نے نہیں کھانا کھایا ہے لیکن اس بکرے کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا امید ہے انہوں نے کیا لگا رکھا ہے اور نمبر دے دیا جارہا ہے ڈسکریپسن باکس میں تاکہ آپ لوگ اس بکرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری کے لئے اس نمبر پر کال کر کے بھی جان سکتے ہیں